سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایریا آفا سرکولر ریجن سرکولر ریجن کیا ہوتا ہے سرکولر ریجن ایسے ریجن کو کہتے ہیں جو سرکل کے شیپ میں فور ایکزمپل یہ ایک سرکولر گارڈن ہے تو آپ نے اس کا ایریا فائن کرنا ہے تو کس طرح سے فائن کریں گے یہ آپ نے دیکھنا ہے ایریا کیا ہوتا ہے ایریا ہوتا ہے کہ یہ جو شیپ ہوتی ہے اس نے کتنا کتنی جگہ کور کی ہوئی ہے اس کو ہم ایریا کہتے ہیں جیسے کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کا جتنا بھی جہاں پر پودے لگے ہوئے یہ کتنی جگہ بنتی ہے اس کو کیا کہیں گے ایریا کہیں گے اور سرکل کی کیا دیفینیشن تھی سرکل کیا ہوتا تھا سرکل ایک ایسی راؤنڈ شیپ ہوتی تھی جس کا سنٹر میں ایک فکس پوائنٹ ہوتا تھا اور اس پوائنٹ سے اس سرکل کے کسی بھی کارنر تک یعنی باؤنڈری تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ہمیشہ فکس رہتا ہے یہاں سے آپ باؤنڈری پہ کوئی بھی لے لیں پوائنٹ تو اس کا ڈسٹنس ہمیشہ فکس رہے گا اور اس فکس ڈسٹنس کو ہم ریڈیس کہتے تھے اور آر سے اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں تو یہ سرکل کی ڈیفینیشن ہے تو آج ہم نے کیا کرنا ہے سرکلر شیپ میں جو ریجنز ہیں ان کا ایریا کیسے فائن کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے تو سرکل کے ایریا کا فارمولا ہوتا ہے اگر ہم ایریا کو اے سے ڈینوٹ کریں تو اس کا فارمولا ہوتا ہے پائی آر سکوئر یہاں پہ پائی کیا چیز ہوتی ہے پائی ایک فکسٹ نمبر ہے جس کو ہم 3.14 سے بھی لکھتے ہیں یہ آگے چلتا جاتا ہے پائنٹ کے بعد اور اس کو ہم اگر فریکشن کے فارم میں لکھیں تو ہم اس کو لکھتے ہیں 22 divided by 7 اور یہاں پہ آر کیا ہے آر اس سرکل کا ریڈیس ہے جو فکس ڈسٹنس ہے اس کو ہم آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور آر سکوئر سے مراد ہوتا ہے جب بھی کسی نمبر کی پاور آتی تو اس کا مطلب وہ پاور شو کرتی کہ وہ نمبر کتنی دفعہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو آر سکوئر سے مراد آر دو دفعہ سوری یہاں پہ سکوئر نہیں آئے گا آر اگر دو دفعہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کو شارٹ فارم میں ہم آر سکوئر لکھ سکتے ہیں سو آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ایریا کا جو کی ہے پائی آر سکوئر اور پائی کی ویلیو فکس رہتی ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ویلیو آپ پائی کی جگہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم ایک اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایریا فائن کرتے ہیں فور اگزیمپل یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے ہم نے اس کا ایریا فائن کرنا ہے اور یہ ہمیں دیا وائی ایٹین انچ یہ والی لیندھ یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہمیں دیا وائی ایٹین انچ تو یہ جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے اس کو کیا کہتے تھے سٹوڈنٹس ویری گوڈ اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی میٹر اور اس کو ہم ڈی سے شو کرتے ہیں جو ایک سنٹر سے پاس کرتی ہوئی ایسی لائن جو سرکل کے دونوں اینڈ پوائنٹس تک جائے اس کو ڈائی میٹر کہتے ہیں ڈی سے شو کرتے ہیں اور ڈائی میٹر کس کے ایکول ہوتا تھا اگر ہم ریڈیس کو ڈبل کریں تو وہ ڈائی میٹر کے ایکول آتا ہے کیونکہ ریڈیس کیا ہے ریڈیس ہوتا ہے سنٹر سے لے کے ایک پوائنٹ تک کا ڈسٹنس تو جب یہاں سے سنٹر سے دوسرے پوائنٹ کا بھی ڈسٹنس شامل کریں تو یہ جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے وہ ڈائی میٹر بن جاتا ہے تو ریڈیس ہوگا ڈائی میٹر کو جب ہم ریڈیس کو ڈبل کریں گے تو وہ ڈائی میٹر کے ایکول آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے ریڈیس کی ویلیو فائن کرنی ہے تو ٹو یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس کو مجھے دوسری طرف شفٹ کرنا پڑے گا اور یہ بن جائے گا ڈی ڈیوائیڈ بائی ٹو جو ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایکویشن کے دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ریڈیس فائن کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے جو آپ کے پاس ڈائی میٹر دیا ہوگا اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں ریڈیس کیوں فائن کر رہی ہوں ویری گوڈ کیونکہ جو ایریا کا فارمولا ہے اس میں ریڈیس آتا ہے ڈائی میٹر نہیں آتا اس لئے اگر آپ نے اس کا ایریا فائن کرنا ہے تو آپ کو ریڈیس چاہیے ہوگا اس لئے میں یہاں پہ بلائن ڈرو کرتی ہوں اور اب ایریا فائن کرتے ہیں ایریا کا فارمولا ری رائٹ کر رہی ہوں پائی آر سکوئر اب یہاں پہ سب سے پہلے آر کو فائن کر لیں آر کا کیا تھا ڈی ڈیوائیڈ بے ٹو اور اس کیس میں ڈائی میٹر ہے ہمارے پاس ایٹین انچ جب ایٹین کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا آئے گا سٹوڈنٹس ٹو ونز آٹو ٹو نائنز آر ایٹین تو نائن آ جائے گا اس کا مطلب یہ جو سرکل ہے اس کا ریڈیس کیا ہے اس کا ریڈیس نائن ہے تو اب ہم اس کو لے کے یہاں پہ چلتے ہیں پائی کی ویلیو اگر آپ لکھنا چاہیں ٹوئنٹی ٹو ڈیوائیڈ بے سیون اور ریڈیس کی ویلیو اگر ہم لکھیں جو کی ہے نائن تو یہ نائن کا سکوئر ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کو جب سمپلیفائی کریں گے تو ایریا آ جائے گا ٹوئنٹی ٹو ڈیوائیڈ بے سیون کو ایز ایٹس لکھ لیتے ہیں اور نائن کا سکوئر کا مطلب ہے نائن ملٹیپلائی بے نائن which is equal to ویری گوڈ ایٹی ون ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایٹی ون لکھ لیا اب اس کو مزید سمپلیفائی کر لیتے ہیں ٹوئنٹی ٹو اور ایٹی ون ان کو ملٹیپلائی کریں سٹوڈنٹس ان کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے سیونٹین ہنڈرڈ ایٹی ٹو یعنی ون تھاوزن سیون ہنڈرڈ ایٹی ٹو ڈیوائیڈ بے سیون جب اس کو آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے اس کو یہاں پہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں سیونٹین ایٹی ٹو کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سیون کے ساتھ تو سیونٹوز آر فورٹین آ جائے گا اور یہاں پہ جب اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس تھری آ جائے گا اوپر سے ایٹ کو نیچے لے آئیں تو یہ بن جائے گا سیون فائیوز آر تھرٹی فائیو اور پھر یہاں پہ تھری رہ گیا تو اب ہم ٹو کو نیچے لے آتے ہیں تو پھر یہ آ جائے گا سیون فورز آر ٹوئنٹی ایٹ اور اس کے بعد فور بچے گا تو فور کو لے آئیں اور یہاں پہ پوائنٹ لگائیں زیرو بڑھائیں تو سیون فائیوز آر تھرٹی فائیو اور اسی طرح سے یہ آگے چلتا جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا ٹو فیفٹی فور پوائنٹ فائیو اور کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ریڈیس انچز میں دیا ہوا تھا تو جو ریڈیس کا یونٹ ہوگا وہی ایریا کا ہوگا تو یہاں پہ انچ سکوئر آپ نے کرنا ہے کیونکہ ریڈیس کا سکوئر ہے تو پھر یونٹ کا بھی سکوئر آ جائے گا تو ایریا ہمارے پاس آیا ٹو فیفٹی فور پوائنٹ فائیو انچ سکوئر اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتا دو اگر آپ پائی کو کنورٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسی چیز کو اسی ایریا کو کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ای ایز ایکوال ٹو پائی آر سکوئر کی جگہ اگر ہم نائن کو لکھ لیں تو یہ نائن سکوئر which is equal to ایٹی ون پائی اور یہاں پہ انچ سکوئر آ جائے گا تو اس طرح سے بھی آپ ایریا فائنٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سرکولر ریجن کا ایریا فائنٹ کرنا سیکھا